اسلام دوستو میرا نام ڈاکٹر سید اقبال ابراہیم ہے اور میں امریکہ میں کئی سال سے مقیم ہوں آج اس ٹوپک کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ایکنی ایکنی کس وجہ سے ہوتی ہے یہ ایکسیسیو آئل پروڈکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس آئل کو کیا کہتے ہیں سیبم جی ہاں اور یہ جو ہے ایکنی کا جو پرابلم ہے یا مرض ہے یہ زیادہ تر جو ہے ینگ بوائز این گرلز میں دیکھا جاتا ہے اور وہ کافی پریشان رہتے ہیں ڈاکٹروں سے رجوع کرتے ہیں تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں اس کے کاؤزز اور اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے تو اس کے جو کاؤزز ہیں یا ریزن کیا ہے کس وجہ سے ایکنی ہوتی ہے تو اس کو میں نے تین میں ڈیوائٹ کیا ہے ایک ہے فوڈ جو ہے ایک بڑا باعث بن سکتا ہے ایکنی کا یا ایکنی کے فلیر اپ ہونے کا تو اس میں آتی ہیں پہلے جیسے فرائیڈ فوڈ ہوتی ہیں تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں چکنائی کی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد جنگ فوڈ ہوتے ہیں سویٹس ہوتے ہیں چوکلیٹ ہوتے ہیں کوک اور پیپسی ہے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایکنی کا باعث بنتی ہیں اور ایکنی فلیر اپ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی فلیر اپ ہو جاتی ہے اس کے بعد نمبر ڈو کاؤز ہے ہورمونل پرابلمز یعنی ہورمونل ایم بیلنس جو کے عام طور پر ینگ فیمیلز میں دیکھنے میں آتا ہے اور اس کی جو ایک مثال میں دیتا ہوں ایک ڈیزیز ہے جسے کہتے ہیں پی سی اوز یعنی پولیس سیسٹک اوورین سنڈروم تو اس میں ہورمونل کا ایم بیلنس ہوتا ہے اور اس میں ایکنی جو ہوتی ہے وہ فلیر اپ ہوتی ہے اور بڑھنے کے مزید چانسز بھی ہوتے ہیں اس کے بعد نمبر تھری جو ہے وہ کہلاتا اسٹریس دیکھیں اسٹریس کسی بھی طرح کا ہو میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ وہ بہت ساری بیماریوں کا سبب ہو سکتا ہے تو اسٹریس جو ہے مور اسٹریس جو ہے اس میں ایکنی ہو جاتی ہے اور ایکنی فلیر اپ ہو جاتی ہے بہت ایکزیجریٹ کر سکتی ہے بہت بڑھ سکتی ہے اب آتے ہیں ایکنی کے ٹریٹمنٹ پر تو کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے جسے ایکنی کم ہو جائے اور کوئی بھی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کو کرنے سے پہلے یا لینے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں پروپر ڈائگنوسس ہو تاکہ اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ شروع کریں تو دیکھتے ہیں کہ کیا کہ ٹریٹمنٹ ہو سکتے ہیں تو میں نے اس کو بھی چار پوائنٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے نمبر ون جو ہے موسٹرائزر یا کلینزر جی تو یاد رکھئے کہ آپ کے فیس پر آلریڈی آئیل جو ہے زیادہ کونٹیٹی میں موجود ہے تو آپ کو کبھی بھی آئیل بیس موسٹرائزر اور کلینزر جو ہے استعمال نہیں کرنا ہے آپ جب بھی موسٹرائزر اور کلینزر استعمال کریں وہ وارٹر بیس ہونا چاہیے نمبر ون نمبر دو جو ہے وہ وائٹمس ہوتے ہیں جو بہت ہیل فل ہوتے ہیں ایکنی کے ٹریٹمنٹ کے لیے تو اس میں جو وائٹمس ہیں ان میں وائٹمین اے وائٹمین ڈی این وائٹمین ای شامل ہے اور اس میں سب سے امپورٹن جو ہے وہ وائٹمین ڈی ہے اس کی جو لیول کو بڑھا سکتے ہیں باڈی میں وہ بہت آسان ہے سن ایکسپوزر اور اب آپ سمجھتے ہیں کبھی کہ بھئی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اتنی فرصت نہیں ہے تو اس کے سپلیمنٹس بھی آتے ہیں وائٹمین ڈی کے وہ سپلیمنٹس لے کر اس کا لیول آپ باڈی میں نارمل کر سکتے ہیں جو اور جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کہ اسٹریس جو ہے وہ بھی ایکنی کا بڑا سبب ہو سکتا ہے تو اسٹریس کو ریلیو کرنے کے لیے بھی وائٹمین ڈی بہت ضروری ہے نمبر تھری پوائنٹ جو ہے اس میں آتی ہیں کریم جہاں کریم میں جو میڈیسن شامل ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کلنڈا مائسین بینزائل پاراکسائیڈ ریٹینوئیڈز اور نمبر فورت پوائنٹ جو ہے وہ ہے لیزر ٹریٹمنٹ لیزر ٹریٹمنٹ جو ہے ایکنی کے لیے استعمال جب ہوتا ہے جب ایکنی کے اسکار ہو وہ صورت میں ہوتا ہے تو دیکھیں میں نے جو ٹرائی کیا ہے کہ آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتاؤں کہ اس کے ریزن کیا ہوتا ہے کیا قوزز ہوتے ہیں ایکنی کے اور اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈاکٹر سے رجوع کریں کسی بھی ٹریٹمنٹ سے پہلے امید ہے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی کومنٹس وغیرہ یا کوئی آپ کا سوال ہے تو اس سوال کو اپنی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ میں اس کو جواب دے سکوں ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ